بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے ایوریون امید کرتے ہیں کہ تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کے گرمیوں میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے جانوروں کے گرمیوں میں جو ہلا مارتے ہیں ان کا حل احتیاطی تدابیر اور جانور گرمی کی وجہ سے جو دودھ کم کر جاتے ہیں کیا ان کی گوشت کی پیداوار متاثر ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم بہترین اور منفرد جو فارمولا آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے جانوروں کے یہ مسائل صحیح ہو جائیں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ کائنلی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شروع کرتے ہیں دوستو گرمیوں میں جانوروں کا سب سے بڑا مسئلہ پلہ مارنا اور گرمی منانا ہوتا ہے یہ مسئلہ دیسی اور ولایتی دونوں نسل کے جانوروں میں دیکھا جاتا ہے خاص کر دودھ دینے والے فریزن جانوروں میں کیونکہ فریزن نسل کے جانور دودھ زیادہ دیتے ہیں اس لیے ان میں کیلشیم پروٹین اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور ایشیائی ممالک میں گرمی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے تھنڈے ممالک میں رہنے والے جانوروں کی نسل کو ایشیائی علاقوں میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے یہ مسئلہ جنم لیتا ہے اور جانور ہلا مارنے کے ساتھ ساتھ دودھ کی پیدوار بھی کم کر جاتا ہے گرمی سے متاثرہ جانور جس کو زیادہ گرمی اثر انداز ہوتی ہے جس جانور پر اس کی جو علامات ہمیں ظاہر ہوتی ہیں تو ان میں جو پہلی علامت ہے مو سے رال ٹپکنا اس کے جسم کی درجہ حرارت میں اضافہ ہونا خورا کھانے کی مقدار میں کمی ہو جانا جانور کا مو کھول کر تیز اور لمبے سانس لینا جانور میدے میں تضابیت ہونے کی وجہ سے گوبر پتلا کرتا ہے اور جانور بار بار ہو سے پانی پیتا ہے موسم آج کل جانور کے لئے بہت ہی بے رحم ہو رہا ہے اور اس کے برہ راست اثرات ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی دودھ اور گوشت کی پیداوار پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ دوسرا ظلم یہ ہے کہ اس شدید گرمی کے موسم میں جانوروں کو چارے کی مکمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ پرورش اور کھانے کا رویتی انداز جانوروں کو دھوب میں باندھنا اور کم پانی پلانے جیسے اوامل اس تپتے گرم موسم میں دودھ کی پیداوار میں تیس فیصد کمی کا باعث بن رہے ہیں ایک بات لازمی یاد رکھیں جانوروں کے لئے آٹھ سے پندرہ سینٹی گریڈ مناسب درجہ حرارت ہے جس میں وہ اپنا خوش انداز میں رہ سکتے ہیں جبکہ سولہ سے چونتی ڈگری گریڈ تک قابل برداشت ہے لیکن بشرتے کے نمی کا تناسب کم ہو جیسے ہی درجہ حرارت پینتی ڈگری سے بڑھتا ہے تو جانور پر اس کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جانور کو ان گرمی کے دباؤ سے بچانے کے لئے جو اہم سفارشات اور تدابیر ہیں ان میں جانور کو تھنڈی اور سائدار جنگوں پر باندھا جائے جانور کو بار بار نہلانا چاہیے جانور کو دن میں پانچ سے چھ مرتبہ تازہ پانی پھلائیں جانور کو تھنڈے اوقات میں اچھے میار کا زود حضم چارہ کھلائیں جانور کو اچھی کوالٹی کا کلوکوز اور توانائی والی چیزیں استعمال کریں جیسا کہ رنڈا وائٹل انرجی ڈرینک جرمنی سے امپورٹڈ شدہ ہے رنڈا وائٹل توانائی نمکیات ویٹامن اور بہترین اور منفرد فارمولہ ہے جو کہ جانور کو گرمی سے بچانے کے ساتھ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے تو رنڈا وائٹل پدائش کے بعد جانور کو درکار اضافی توانائی اور تمکیات فرام کرتا ہے اس میں موجود گلوکوز جانور کو کیٹوٹسس جبکہ کیلسیم اور دیگر نمکیات ملک فیور اور پدائش کے بعد پیدا ہونے والے دیگر مسائل سے محفوظ رکھتے ہیں اس فارغولے میں موجود ہیسٹ اور وائٹامن میدہ میں موجود مفید مائکروب کی تعداد میں اضافہ کر کے غزائی افادیت کو بڑھاتے ہیں ہنڈا وائٹل اپدا سے ہی دودھ کی پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے جو آخر تک برقرار رہتا ہے اور فی جانور دودھ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے تو دوستو اس فارمولے کو اگر ہم اپنے فارم میں استعمال کریں تو ہم اپنے دودھ کی پیداوار اور جانور کی صحت بہتر رکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر کسی بات کی کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ اللہ حافظ شکریہ